امیزنگ سپورٹس میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی پیل کی ٹیم چننائی سپر کنگ کے بارے میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں دوستو مہندر سنگھ ڈونی کی قیادت والی چننائی سپر کنگ ٹیم آئی پیل تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیموں سے ایک ہے چننائی سپر کنگ ایسی ٹیم ہے جس نے لمبے وقت تک اپنے کور گروپ پر بروسہ جتایا ایم ایس ڈونی ڈیون براو اور رمیندرہ جریڈا سی ایس کے کے لیے لمبے وقت سے کل رہے ہیں دوستو چننائی سپر کنگ میں ڈونی کو تالا کے نام سے جانا جاتا ہے سی ایس کے نے ابھی تک چار بار آئی پیل کا کتاب اپنے نام کیا ہے سال دوہزار سولہ اور سال دوہزار سترہ میں پابندی جیلنے کے بعد چننائی سپر کنگ نے دوہزار اٹارہ میں دماغہ کا ازواپسی کی ہے سب چننائی سپر کنگ نے کتاب جیت کرنے کادوں کا موبند کیا تھا دوستو اس وقت ٹیم منیجمنٹ نے اپنے پرانے کلاڑیوں پر بروسہ جتایا تھا لیکن اس بار چننائی سپر کنگ نے کچھ نئے نوجوان سلائیتوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے دوستو آئی پیل دوہزار بائیس دونی کے لیے آخری ٹورنمنٹ ہو سکتا ہے آئی پیل سیزن پندرہ کے بعد دونی اس ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر سکتے ہیں دوستو چننائی سپر کنگ کی اس لیگ میں کچھ ٹیموں کے ساتھ سخت عریب رہی ہیں چننائی سپر کنگ اور ممبئی انڈینز کے درمیان مقابلے کو ای ال کلاسیکو کے نام سے جانا جاتا ہے آئی پیل میں یہ دونوں ٹیمیں جب بھی آمنے سامنے ہوتی ہیں تب جلچسپی کا معاملہ اروج پر ہوتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار چننائی سپر کنگ ٹروپی اپنے نام کر سکے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے